بسم اللہ الرحمن الرحیم باقی آدھا حصہ انشاءاللہ آپ کو سنانے کی کوشش کریں گے آج ایک ایسا عاشقان رسول جو ایک یہودی تھا تو چلے ابھی ہم آپ کو باقیہ حصہ سناتے ہیں وہ یہودی کا کلوتا بیٹا تھا بہت پیارا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں بیٹھا کرتا تھا دیدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتا تھا اسی لئے بھی اس کا یہودی باپ اسے کچھ نہیں کہتا تھا کچھ دن گزرے دڑکا بہت بیمار ہو گیا کافی دن بیمار رہا اتنا بیمار ہوا کہ اتنی کمزوری اس کو ہو گئی کہ کروٹ بھی لینا مشکل ہو چکی تھی اور پھر قریب المرگ ہو گیا یہودی بہت پریشان تھا پھر بھاگا بھاگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی بھرگاہ میں حاضر ہوا اور بولا میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ تو جانتے ہیں میں یہودی ہوں مجھے آپ سے کوئی اتفاق نہیں مگر میرا لڑکا آپ کو دل دے بیٹا اور قریب المرگ ہے یعنی کہ موت کے قریب ہے آپ کو رات دن یاد کر رہا ہے کیا ممکن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس دشمن کی گھر آ کر اپنے معشوق عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کرو گے کیا یہ عرض پوری ہو جائے گی کہ وہ مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرے اس کے دل میں اور کسی چیز کی عرض نہیں نہ ہی وہ کر رہا ہے عرض کسی چیز کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اس جہودی کو کہ میں جاؤں گا نہیں جاؤں گا آپ نے فرمایا ابو بکر اٹھو عمر اٹھو علی علی چلو چلیں عثمان آؤ باقی بھی جو سب ہیں چلیں اپنا دیدار اسے دیتے ہیں آخری لمحہ ہے آنکھیں بند کرنے سے پہلے اسے ہم کچھ دینا چاہتے ہیں چلو چلتے ہیں یہودی کے گھر پہنچے تو اس کی آنکھیں بند تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کی بشانی پہ رکھا لڑکے کی آنکھیں کھول گئی جیسے زندگی لوٹ آئی ہو کسی کی اس کی زندگی لوٹ آئی جس میں طاقت آگئی توانائی میں جوانی آگئی آنکھیں کھولی روخ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی ہلکی سیاب چہرے پر مسکراہت آئی لب کھل گئے مسکراہت پھیل گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اب کلمہ پڑھ لو لڑکا اپنے باپ کا مو تکنے لگا تو وہ یہودی بولا میرا مو کیا تکتا ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں کر لو لڑکا بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس تم کلمہ پڑھ لو میں جانوں اور جنت جانے تو میرے ہو جاؤ جنت بھی تو میری ہے جنت میں لے جانا تمہیں یہ میرا کام لڑکے نے جب کلمہ پڑھا جب اس کے موں سے نکلا محمد الرسول اللہ روح باہ نکل گئی کلمہ کا نور اندر جلا گیا آنکھیں بند ہوئیں لب خموش ہوئے اس لڑکے کا یہودی باپ بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آپ دونوں مخالف ہیں اس لئے یہ لڑکا میرا اب نہ رہا اب یہ اسلام کی مقدس امانت ہے کاشان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا جنازہ اٹھے تب ہی اس کی عزت ہے اسے لے جاؤ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق اٹھو عمر اٹھو عثمان آگے بڑھو بلال آو تو صحیح علی چلو دو کاندھا سب اٹھو اس میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرمایا اور فرماتے ہی جا رہے تھے اللہ کا شکر ادا کرتا جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا اللہ اکبر اسے کہتے ہیں عشقان رسول جس کی جنازے کو کاندھا دینے کے لیے حضرت صدیق اکبر حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی حضرت بلال خبشی حضرت علی مرتضی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا عشقی کا اندازہ ہم لگا پائیں گے شاید آپ لوگوں اب آپ لوگوں کو علم ہو چکا ہوگا عشقان رسول میں آج کے اور آج سے پہلے کے عشقان رسول میں پر بس آپ سب سے دعا کی امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت اتا فرمائیں اور اب سب سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم بھی ایسے عشقان رسول بننے کی کوشش کریں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا اگر یہ قصہ پسند آیا تو لائک کریے اور شیئر کریے گا شکریہ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ قصے میں خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی